اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ صاحب خیر خریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج ایک اور نئی انفرمیٹیو ویڈیو جس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستان بنگلہ دیش اور سعودی ریزیڈنٹ اور ان کے ساتھ نیپال اور انڈیا کو بھی ڈسکس کریں گے لیکن سٹارٹ ہم پاکستان سے کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور ابھی آج میں نے ماسک بھی اتار دیا آپ کے سامنے سب ویور پوچھ رہے تھے ماسک کیوں لگایا ہوتا ہے بھائی 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 سے ہی ماسک لگایا ہوا تھا کوئی پبندی نہیں ہے تو آج اتار دیا انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی ماسک بغیر یہ آیا کریں گی تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو اب تو سبسکرائب کر دیں اچھا تو بات شروع کرتے ہیں پاکستان سے پاکستانیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی ہولٹ پہ کیوں چلے گی ہیں دیکھیں جب کورڈ ختم ہوئے تو پاکستانیوں نے اپلائی کرنا شروع کر دیا تھے ویزے جیسے ہی انہوں نے اپلائی کرنا شروع کیے ویزے تو اپروو لیٹر ملنے کے بعد پاکستانی آ رہے تھے یوئی میں یوئی سے آ کے فائل سبمنٹ کر رہے تھے کیونکہ اپنمنٹ نارملی مل رہی تھی کوئی اتنی مشکل نہیں تھی تو اپنمنٹ کے بعد ویزا بھی مل رہا تھا ویزا ملنے کے بعد پاکستانی جیسے ہی یورپ جا رہے تھے مالٹہ پہنچ رہے تھے تو یہ آگے دوسرے کنٹریز میں موو ہو رہے تھے تو اپلائی کو ہو رہا تھا نقصان کیونکہ اپلائی کچھ سنسیر بھی ہوتے ہیں کچھ پیسے کے لیے نہیں سیریس بھی ہوتے ہیں تو ان کو نقصان ہو رہا تھا تو انہوں نے اٹنٹی مالٹہ کو کمپلین کی بہت زیادہ کمپلین کی وجہ سے پاکستان کو انہوں نے سٹرک ڈال دے سٹرک کیا ڈالی کہ سی وی اوپروول چاہیے صحیح پاکستانیوں نے کہا سی وی اوپروول بھی لے لیتے ہیں ابھی فیفٹی فیفٹی ہو گیا جس کی سی وی او آ جاتی تھی وہ اپلائی کر رہا تھا جس کی نہیں آتی تھی وہ نہیں کر رہا تھا کچھ دن گزرے سی وی او کے بعد پاکستانیوں کے لیے ٹوٹل ہی انہوں نے خالڈ پہ کر دیا کہ ابھی فیلحال کچھ بھی نہیں ہو رہا پاکستانیوں کے لیے تو یاد رکھیں پاکستانیوں کے لیے کیوں نہیں ہو رہا یہ ریزن تھی مین جو ہوتی ہے ریزن پاکستانی آگے جا رہے تھے اسی طرح ابھی کیا ہوا ہے پھر جو یوئی میں ریزیڈنٹ تھے وہ بہت پرشان ہو گئے کہ شاید ہم بھی اپلائی نہیں کر سکتے تو بھائیو جو یوئی میں ریزیڈنٹ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ابھی بھی مگر ان کے ایک کمپنی میں آٹھ منتھ ہو چکے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ والی بات آپ کے لیے نہیں ہے یہ سپیشلی پاکستانیوں کے لیے بتا رہا ہوں تو بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش بھی نے بھی جو بنگلہ دیشی شاعری تھے وہ بھی جا رہے تھے انڈیا سے اپلائی کر رہے تھے انڈیا سے موسٹلی جا رہے تھے تو یہ اور یوئی میں سے بھی جا رہے تھے جیسے وہاں پہنچ رہے تھے یہ بھی پاکستان کی طرح آگے کی جانب بڑھ رہے تھے کیونکہ میں نے سنیا کچھ بنگلہ دیشی تو ایسے تھے دو دو تین دن دن بھی مالٹا میں نہیں رکے اور آگے بڑھ گئے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے ٹوٹل ہی بنگلہ دیش کو بین کر دیا سٹاپ کوئے وہاں تو بالکل ہی بند کر دیا پاکستانی کو ہولڈ پی ہے شاید کب کھل جائے پتا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن فی الحال تک جو ریپورٹ ہے وہ ہولڈ پر ڈال دیا انہوں نے تو یہ تھی جو ریزن پاکستان بنگلہ دیش کی انڈیا کی اچھی قسمت ہے انڈیا والے ابھی بھی جا رہے ہیں کیونکہ یہ آگے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے نہیں جا رہے لیکن بہت کم جا رہے ہیں اور ان کے امپلائر ہو سکتا ہے ابھی تک انڈیا کی کمپلین نہیں کی جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے لیے بھی کچھ گوڈ نیوز آ جائے یہ تھی ویڈیو یہ تھی بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے ابھی بات کرتے ہیں سعودی ریزنٹ کے ساتھ کیا ہوئے سعودی ریزنٹ کے اپلائی کر رہے تھے کیونکہ سعودیہ میں مل رہی تھی تو انہوں نے ایک دم ٹونٹی ٹو یا ٹونٹی تھری کو نوٹیفکیشن ہوئے وی ایف ایس کی طرف سے کہ وہ ایکسیپ نہیں کر رہے ابھی فائل فار مالٹا کیونکہ ان کو نوٹیفکیشن آٹینٹی فار مالٹا کی طرف سے آ چکا تھا تو ابھی وہ فائل ایکسیپ نہیں کر رہے بند ہو گیا سب کچھ تو یہ اتنا بڑا ایمپیکٹ نہیں ہے کیونکہ سعودیہ میں ویزے بہت کم لگے ہیں جن کے لگے ہیں ایک آدھ لگے ہیں زیادہ تو لگے بھی نہیں ہیں تو پرشان ہونے والی بات نہیں ہے سعودیوں کے لیے تو جو ریزنٹ ہے انڈیا نیپالے منگلہ دیشی پاکستانی تو وہ برشان نہیں ہے کیونکہ وہاں لاگی نہیں رہتے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی اور پاکستانیوں کے لیے گائیڈنائز یہ ہے کہ جب تک آپ کو ریزنٹس کارڈ نہیں مل رہا مالٹا میں پلیز وہاں سٹے کریں تاکہ دوسروں کے لیے بھی بہتری ہو سکے کچھ لوگ ایمپلائر بھی سنسیر ہیں کچھ ایمپلائی بھی سنسیر ہیں لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے حالانکہ میں بھی پاکستانیوں میں کوئیسی کو برا یا غلط نہیں کہہ رہا لیکن ہو جاتا ہے ہو گیا جو ہو گیا ابھی میری مالٹا کے ڈنٹی مالٹا کے اگر کسی طریقے سے یہ ویڈیو وہاں تک پہنچتی ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستانیوں کے دوبارہ سٹارٹ کریں منگلہ دیش کی طرف بھی سٹارٹ کریں تاکہ جو سیریس ہیں نا جو سیریس ایمپلائی جانا چاہتے ہیں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں یورپ میں موو ہونا چاہتے ہیں تو پلیز ان کے لیے سٹارٹ کریں ویزا ریجیکشن کچھ جو وجہ سے ہو رہی ہے ان پہ میں کہوں گا کہ آپ نظر سانی کریں جیسے کہ ریجیکٹ ہو رہے ہیں جی بھائی جیسے ہو رہے ہیں ریجیکٹ ہو رہی ہے کچھ انٹرویو میں کچھ کوششن ایسے ہیں جیسے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مالٹا کا کپیٹل کیا ہے مالٹا کہاں پہ ہے بھائی اس طرح کے کوششن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں آپ کو پاسپورٹ نہیں دے رہے ہیں آپ صرف ورک فرمٹ دے رہے ہیں اس طرح کے کوششن پہ اگر کسی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو بہت ہی غلط ہے یہ مالٹا ایڈنٹی مالٹا سے کہ آپ اس پہ تھوڑا نظر سانی کریں امید کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دے تاکہ ہر نئی آنے والے انفرمیٹی ویڈیو آپ تک بار وقت مہنچ سکے تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ